ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سوامی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے ستہ دھاری پارٹی کھل کر ارنب گو سوامی کا سمرتھن کر رہی ہے تاکہ یہ گریب پریوار کو انصاف نہ مل سکے وہی ارنب گو سوامی جو کچھ دن پہلے ریپبلک بھارت نیٹورک کے آفیس میں بیٹھ کر مہاراج سرکار سے تو تڑاک میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ادھو جی میں آپ سے آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں آپ جہاں مجھے بلانا چاہیں میں آنے کے لئے تیار ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ جس عدالت میں اور جس اسمبلی میں بلانا چاہے میں وہاں آنے کے لئے تیار ہوں ادھو جی تو سن لیجئے تار دھوک کے کہہ رہا ہوں میں آئیے میدان میں میں آمنے سامنے بات کرتا ہوں تو سن لیجئے جس عدالت میں مجھے بلانا ہے وہ دوٹا کرے جی آپ بلا سکتے ہیں میں حاضر ہو جاؤں گا لیکن جب آج ان پر جلم ثابت ہو گیا اور ممبئی پولیس نے ارنب گو سوامی کو گرفتار کر لیا تو ارنب کہہ رہے ہیں کہ ممبئی پولیس مجھ پر ظلم کر رہی ہے اور مجھے بہت مارا جا رہا ہے مجھے پیٹا جا رہا ہے جیلر نے مجھے مارا ہے سنٹرل گورنمنٹ میرے معاملے میں دخل اندازی کرے اور سپریم کورٹ میرے معاملے کی سنوائی کرے ارنب تم کوئی خاص نہیں ہے کہ تمہارے لئے الگ سے سنوائی ہوگی ارنب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکتا جو چاہوں کر لوں جو چاہوں بول دوں جس کو چاہے گالے دے دوں اور جس پر چاہے کیچڑ اچھال دوں مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے آقا دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج ارنب کی حالت بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے اور ارنب لگتار یہ بکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ممبئی پولیس مجھ کو مار رہی ہے بہت زیادہ مصورت ظلم کیا جا رہا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے انہیں آپ سن رہے تھے سوپے جیلر نے مجھے مارا اور میں نے ریکویس کیا کہ مجھے پلیز بات کرنے دیجے بولا آپ کے کچھ نہیں بات کرنے دیں گے میں بھارت کی جنتہ کو کہہ رہا ہوں میرے جان کو خطرہ ہے انہوں نے کہا کوئی لوئر سے بات نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی میں ریکویس کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ میرے ساتھ بہت زلم ہو رہا ہے میری پولیس کسٹڈی ریجیکٹ ہو چکی ہے یہ لوگ مجھے دیر کرانا چاہتے ہیں مجھے باہر نہیں جانے دینا چاہتے ہیں آپ پہ رہالت دیکھ رہے ہیں انہوں نے مجھے گھسیٹا صبح صبح رات کو ہی ادھر جیل میں لانے کی کوشش کی میں نے بولا کہ مجھے لوئر سے بات کرنے دیجئے تو بولا نہیں میں سپریم کورٹ سے ریکویس کر رہا ہوں آج میں سپریم کورٹ سے ریکویس کر رہا ہوں مجھے پلیس بیل دیجئے سپریم کورٹ سے سنٹرل گورنمنٹ کو انٹرمین کرنی چاہیے میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں ارنب پورا دیش آپ کے ساتھ ہے ارنب پورا دیش آپ کے ساتھ ہے ارنب کی گرفتاری کے بعد ابھی وقتی کی آزادی کی بحث چھڑ گئی ہے اتر پردیش کے مخمنتری ہو گیا جی تینات نے ٹویٹ کر کے کہا کہ آپ آت کال والے دن یاد آگئے ارنب گو سوامی کی گرفتاری کے بعد لیکن آج اتر پردیش میں بہت ہی شرمناک گھٹنا گھٹی کہ ایک پترکار کے ہاتھ پیرے توڑ دیئے گئے تو آپ سوچئے کہ ایک پردیش کے مخمنتری ارنب گو سوامی کی گرفتاری پر کہتے ہیں کہ امرجنسی کا دور یاد آ رہا ہے لیکن انہی کے اتر پردیش میں پترکاروں پر اف آئی آر کیے جا رہے ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور آج کی خبر ہے کہ ایک پترکار کو سچ دکھانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر توڑ دیئے گئے کون جیت رہا ہے بیہار کس کی بنے گی سرکار پندرہ سال لالو پرساد پندرہ سال لتیش کمار کس سے آئی بیہار میں بہار کون ہے سی این کی کورسی کا حق دار کتنی سیٹوں پر جیت رہی ہے اویسی کی پاٹی چھوٹے چھوٹے دلوں سے کیا فرک پڑ رہا ہے ووٹ پر دکھائیں گے ہر خبر ہر سماچار پیش کریں گے ہر سیٹ کا سروے بتائیں گے پبلک کا موٹ دگجوں کی سیٹ پر رکھیں گے باریک نظر ہم سے جڑیے ہمیں دیکھئے ہمیں سنیے کیونکہ ہم آپ کو رکھیں گے up to date ملنک ٹائمز سب سے پہلے